قرآن کے آیت ہے میرے حبیب نماز شب ادا کر تحجد ادا کر تاکہ خدا تجھے مقام محمود ادا کرے اور یہی دعا آپ سجدہ زیارت آشورہ میں کرتے ہیں حتی یبلغنیل مقام المحمود یہ بہت بڑی دعا ہے جو دعا نبی کی ہے وہی دعا آپ کر رہے ہیں جس مقام کے پیچھے رسول کو دیا جا رہا ہے وہی مقام خدا آپ کے لئے ادا کر رہا ہے کہے میرے بندے اگر تو چاہے تو تو بھی مقام محمود تک پہنچ سکتا ہے مولا یہ مقام محمود کیا ہے وہ فسر فرماتے ہیں مقام محمود ہے مقام شفاعت بہت بڑا مقام ہے دو لفظ ہیں ایک ہے شفاعت ہونا ایک ہے شفاعت کرنا شفاعت کا ہونا بھی ایک مقام ہے شفاعت کرنا بھی ایک مقام ہے ایک مرتبہ انسان اتنا نیک بن جاتا ہے تمام تر مقامات کو حاصل کر لیتا ہے اب یہ شفاعت ہونے کے مقام پر ہے کیونکہ قرآن کی حیات ہے اے میرے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں اگر تو بھی ان کی شفاعت کرے میں خدا ان کی شفاعت نہیں کروں گا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کسی کو بھی شفی بنا کر لے کر آئے لیکن میں خدا شفاعت نہیں کروں گا اور یہ لوگ کون ہیں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا یہ وہ لوگ کون ہیں اس کے لیے معصومین نے بھی فرمایا فرما کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی معصوم کی روایت ہے جو ہر شیعہ نے سنی ہوئی ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فرمایا یہ لامنون جب عربی میں آتا ہے یہ نفی عبد کی معنی دیتا ہے نفی عبد یعنی نہ یہاں نہ وہاں ایک نفی ہوتی ہے کہ یہاں تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے لیکن وہاں جا کر تمہاری مدد کریں گے جب خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ لن ترانی موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ تم لوگ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے نفی عبد بھی یعنی نہ دنیا میں دیکھ سکو گے نہ آخرت میں دیکھ سکو گے اسی طرح میرے چھٹے عام فرماتے ہیں کہ لن تناول شفاعتنا اہل البعیت وہ کبھی بھی اہل البعیت کی شفاعت کو حاصل کر رہی سکتا مولا کان من استخف بسلاتی جس نے اپنی نماز کو حلقہ سمجھا اس جملے پہ کبھی غور کیا ہے اس کے لئے شفاعت نہیں جو نماز کو حلقہ سمجھے اس کے لئے اس کی رنگ ٹون کی بڑی اہمیت ہے رات کو دو بجے بھی موبائل کی گھنٹی بجے تو یہ جناب اتنی جلدی سے اٹھتا ہے کہ فون آ گیا کسی بزنسمن کا فون نہ ہو کسی رشتہ دار کا فون نہ ہو کسی دوست کا فون نہ ہو کسی نام محرم کا فون نہ ہو لیکن وہاں پر اللہ کی ازان کی آواز آتی ہے یہ ازان کی ویلیو فون کی رنگ ٹونگ جتنی بھی نہیں ہے ایک میسج جتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس ازان کی یہ ہے استخفج والنماز کو چھوٹا سمجھے پست سمجھے خفیب سمجھے کم سمجھے کافی مومنین کو کہتا ہوں کہتے ہیں مولانا اہل و بیت شفاعت کریں گے رسول خدا شفاعت کریں گے دیکھیں شفاعت ہے کیا ذرا غور کیجئے ایک مرتبہ میں عبادت کرتا ہوں لیکن میری عبادت ہے ناقص ادھوری نماز پڑھی توجہ تھی جلدی میں پڑھی کہ رسول فرماتے ہیں بعض لوگ کی نماز ایسے ہے جیسے کووہ دانا کھاتا ہے کووے کی طرح کٹ کٹ کر کے اتنی جلدی پڑھتے ہیں یعنی نہ رکو پورا ہوتا ہے نہ سجدہ پورا ہوتا ہے اب جناب رکو میں جاتا ہے اگلا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کووے جیسی نماز فرمائے جب کووے جیسی نماز پڑھتا ہے تو ملائک ایسی نمازوں کو اس کے موں پہ مار دیں کہ یہ نماز تیرے ہی لیاقت رکھتی ہے تیرے ہی قابل ہے یہ نماز اللہ کو پسان نہیں ہے استخفہ دے یہ بعض نماز آپ ایسے کہیں کہ بندہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز ہے تھوڑی ٹوٹی پوٹی کمپلیٹ نماز نہیں ہے اس پرفیکشن پہ نہیں پہنچی اب یہ مر جائے گا رسول خدا تھوڑی بہت مدد کر کے اس کی ٹوٹی پوٹی نماز کو سیدھا کر دیں گے اس کی ادھوری نماز کو اللہ سے دعا کر کے کمپلیٹ کروا لیں گے لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اب یہ کچھ لے کر جائے تو شفاعت ہو جب تبارہ گلاس ہی خالی ہے بھائی ایک پانی ہے میلا ہے آپ کہ جو ہلویت یہ پانی میلا ہے ذرا فلٹر لگا کے صاف کر کے دیجئے تو شفاعت کا فلٹر لگے گا پانی پیور ہو جائے گا اور منیل وارٹر ہو جائے گا ایک خالی بندہ گلاس لے جا رہا ہے مولا فلٹر لگائی گا مولا کہیں گے تو لائے کیا ہے خالی ہاتھ خالی عمل لے کر آیا ہے اور شفاعت مانگنے آیا ہے شفاعت ہے عمل کی جب عمل ہوگا تو شفاعت ہوگی بے عمل کی شفاعت تو ہے ہی نہیں جو شیعہ نماز ہی نہ پڑھے جو شیعہ خمس ہی نہ دے اور وہاں جا کر کہ مولا مدد کرے مانگے میں کچھ دیا ہوگا تو ہم تھوڑا ملا جلا کے تمہاری مدد کریں اکاؤنٹ میں ایک روپیا نہیں چیک بک بھی نہیں دیرے پاس کام کسے چلے گا تو کچھ کر کے تو آ تاکہ ہم تمہاری مدد کریں اپنے دامن کو کچھ چیزوں سے بھر کے تو ہم کچھ کریں شفاعت ہے ادھوری چیزوں کو پورے کرنے کا نام تم نے عمل کیا ہے لیکن عمل تھوڑا بہت ناقص تا لو بیت اس کو پورا کریں گے رسول خدا دعا کریں گے عمل پورا ہو جائے گے لیکن تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کونسپٹ ہمارے صحیح نہیں ہے کبھی بھی اس ممبر سے ان کونسپٹ کو صحیح نہیں کیا گیا یہاں پر یہاں کسی کو جہنمی بنایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے سارے جنتی ہو یا پوری کی پوری جنتی جاتی ہے یا ایک دوسرے کو جہنم بنایا ایک کہتا ہے تو مقصر ہے وہ دوسرا کہتا ہے تو غالی علیکہ دونوں جہنمی ہیں مقصر بھی جہنمی ہے امام رضا فرماتے ہیں فرماتے ہیں دنیا میں دو موجودات سے نجستر کوئی وجود نہیں ہے یعنی غالی بھی خنزیر سے بتر ہے مقصر بھی خنزیر سے بتر ہے کیوں کیونکہ دونوں حیوانوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی یہ دونوں ایک اہلو بیعت کی شان میں گستاخی کرتا ہے جیسے مقصر کہتے ہیں جیسے ستر سال سمیر شام نے کی ایک انسان اہلو بیعت کی شان کو خدا سے ملا دیتا ہے جیسے بعض ہمارے ذاکرین کرتے ہیں فرماتے ہیں نجست ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے اب ہمارے ہیں نہ اتنے مقصر ہیں نہ اتنے غالی ہیں انگلیوں پہ گننے کے برابر ہیں واللہ نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی گانی ہے لیکن تأثیت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں یہ گالی ہے یہ دشنام ہے یہ سب ہے یہ گویا وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے اور دونوں سے آرہ تیاشورہ پڑھ کے کہتے ہیں امام کو کہہ بھی رہا ہے عمل میں جھوٹ بھی بول رہا ہے امام کو کہہ بھی رہا ہے یعنی مولا میرے دل میں اور اس کی محبت ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دونوں کے دلوں میں علی کی محبت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کیسے مومن کو مومن سے لڑا رہے ہیں اور یہی تو بریتانیہ کا رول تھا کہ ڈیوائیڈ کرو بعد میں حکومت کرو آج کیوں آپ کے شیعوں کو پکڑا جا رہا ہے یہ کمزوری ہماری اپنی ہے اتنا ہم دونوں کو آپس میں لڑا دیا کہ یہ امام بارگا میرا ہے یہ امام بارگا تیرا ہے جیسے آپ کا حسین الگ ہے میرا حسین الگ ہے جیسے تیرا مولا علی الگ ہے میرا مولا علی الگ ہے دونوں بارہ اماموں کے ماننے والے لیکن جب عقل نہ ہو جب شعور نہ ہو جب فکر نہ ہو تو دشمن اس طرح شیعے شیعے کو لڑاتا ہے جب شیعوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں تو تصور کریے شیعہ سنی کو دشمن کتنا لڑا سکتا ہے لیکن جس کے وجود میں عقل ہو علی والی اگر عقل سنوال ہوگے تو اپنی دنیا کا بھی فائدہ کروگے اپنی آخرت کا بھی فائدہ کروگے